پاکستان قومیگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگ ورلڈ کپ دوہزار اکیس کا حصہ بننے والے کھلاڑوں نے آج پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اس ملاقات میں پاکستان قومی کری کے ٹیم کے ایک ایک کھلاڑی نے پاکستان قومی کری کے ٹیم کے سابق کپتان اور وزیراعظم عمران خان سے بات کی اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی سے سوال گیا کہ آپ کی ٹی ٢٠ ورلڈ کپ دوہزر اکیس کے لیے تیاری کیس طرح سے ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کھلاڑوں نے بھی وزیراعظم کے سامنے اپنے سوالات رکھے اور وزیراعظم نے ان کے جواب دے لیکن پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے وزیراعظم سے کوئی بھی سوال نہیں کیا لیکن ایک سفارش کی اور وہ سفارش پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے فاش پالر محمد آمیر کے بارے میں کی پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے وزیراعظم عمران خان سے محمد آمیر کے بارے میں کیا کہا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے وزیراعظم عمران خان سے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد آمیر کو پھر سے پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم میں شامل کیا جائے پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کی تفصیل سے بات سننے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے پاکستان قومی کرکیٹ بورٹ کے نئے چیئرمن رمیز راجہ کو حکم دیا کہ آپ پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے سابق فارش بارلر محمد آمیر کے ساتھ ملے اور ان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر اکیس کے سکارڈ میں شامل کریں تو یہ پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے فینس اور محمد آمیر کے فینس کے لیے اچھی خبر ہے کہ انشاءاللہ محمد آمیر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر اکیس کے سکارڈ میں شامل ہونے والے ہیں آپ کی خیال میں محمد عامر کو شامل کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شامل کرنا چاہیے تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ کو لگتا ہے کہ شامل نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے نو